گروار وارڈ کے اندر حکومت کے فنڈ سے ایسا شادی ہال پورے مالے گاؤں شہر کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کارپوریشن کا فنڈ نہیں ہے یہ تو عوام کے اندر ہمارے مخالف سیاسی پارٹی کے لوگ کارپوریشن ہو رہا ہے اور میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آنے والے مہینے میں چار اکتوبر برو جمعہ ماناو سمچار مانو تا کے حق میں گلشان ابراہیم گروار وارڈ سروے نمبر ایک سو آٹھ مروم جینود دین منصوری ہال کا سنگے بنیاد ہم لوگوں نے رکھا تھا حکومت کے اسپیسل فنڈ سے یہ کارپوریشن کا فنڈ نہیں ہے یہ تو عوام کے اندر ہمارے مخالف سیاسی پارٹی کے لوگ کارپوریشن کا فنڈ ہے وغیرہ وغیرہ غلط فہمیاں پھیلائیں گے اس کے لیے بات صاف کرنا ضروری ہے کہ حکومتیں مہاراشت کا اسپیسل فنڈ ہے اور پورے گروار وارڈ میں جس طریقے سے یہ شادی ہال بن رہا ہے اور مکمل ہو رہا ہے پورے گروار وارڈ کے اندر حکومت کے فنڈ سے ایسا شادی ہال پورے مالے گاؤں شہر کے اندر آپ کو نہیں ملے گا اور یہ گروار وارڈ کے لیے گلشیر نگر ڈیپور گلشن ایبراہیم مالدہ شیوار یہ تمامی علاقوں کے لیے جو شادی کے لیے ان کو جو تکالیف اٹھانا پڑتی تھی جو اسکولوں کے اندر شادی کرنا پڑتا تھا راستے گو پر شادی کرنا پڑتا تھا یا پراویٹ ہال کے اندر جانا پڑتا تھا اللہ کے کرم سے یہ ہال ابھی مکمل ہو رہا ہے اور میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آنے والے مہینے میں چار اکتوبر برو جمعہ سام پانچ بجے اس کا افتدہ ہوگا اور یہ افتدہ ہونے کے بعد عوام کے لیے شادیوں کے لیے پروگراموں کے لیے یہ عوام کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا اور اس کے ہال کے اندر خاص بات یہ ہے کہ دو امارت تعمیر ہوئی ہے دو کمریں ہم نے تعمیر کروائے ایک طرف لیڈیس کے لیے اور دوسری طرف جینس کے لیے اگر بہار گاؤں کی جو بارات آتی ہے تو بارات کے لیے تیار ہونے کے لیے فریش ہونے کے لیے لیڈیس اور جینس کو الگ الگ رکھا گیا ہے اور اس کی زی کے ساتھ ساتھ اس کا پورا کانکریڈ ہوگا اور یہ خوبصورت ہال جو ہے یہ بن کے تعمیر ہوگا اور انشاءاللہ چار تارک کو چار اکٹوبر کو اس کا افتدہ ہوگا اور یہ علاقے کے لیے ایک بہت بڑا کام ہم نے شیخ رسید صاحب جب حیات تھے ان کی سرپرستی میں شروع کیا تھا اور آج اللہ کا کرم ہمیں خوشی ہو رہی ہے کیا آج یہ مکمل ہوتا نظر آ رہا ہے اور چار تارک کو اس کا ہم لوگ افتدہ کرنے والے ہیں